ہم خبر آپ کو دیں گے شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے سب سے زیادہ تاجبور اور ملحقہ علاقوں میں ایک سو پچاسی میلی میٹر بارش ریکورڈ کی گئی ائرپورٹ پچھتر اپرمال آٹھ گلبرگ میں تین میلی میٹر بارش ہوئی مہگمہ موسمیات کی تیز جولائی تک مزید بارشوں کی پیشگوئی بھی سامنے آگئی ہے آپ کو بتا رہے شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے سب سے زیادہ تاجبور اور ملحقہ علاقوں میں ایک سو پچاسی میلی میٹر بارش ریکورڈ کی گئی ائرپورٹ پچھتر اپرمال آٹھ گلبرگ میں تین میلی میٹر بارش ہوئی مہگمہ موسمیات کی تیز جولائی تک مزید بارشوں کی پیشگوئی شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری اپرمال پچھتر جبکہ ائرپورٹ پر پچھتر اور اپرمال پر بھی بارش ہوئی ہے اس حوالے سے مزید عوال جانیں گے زین العابدین سے جی زین بتائیے شہر لاہور کے بیشتر علاقوں میں صبح پونے پانچ بجے موسلہ دار بارش کا آغاز ہوا اور ابھی بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے تاہم ارد صبح ہونے والی موسلہ دار بارش میں تاجپورا کا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے تاجپورا اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ایک سو پچاسی میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ جیل روڈ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں دو اشاریہ سات پانچ ائرپورٹ پر پچھتر اور گلورک میں تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اسی طرح لچمی چوک میں ایک اب پرمال میں آٹھ اور مغلپورا میں بھی ایک میلی میٹر فرخاباد سمناباد اور کرتبہ چوک میں بلترتیب ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے مغلپورا کے علاقے میں ایک سو پچاسی میلی میٹر بارش کے بعد جو مغلپورا کے نشیدی علاقے ہیں وہ زیرے آب آگے ہیں اور باسا کے جو ڈی ووٹرنگ سیٹ ہیں وہ مغلپورا کے علاقوں میں پنچائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں سے جو بارشی پانی کا نکاس ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے ابھی جو بارش کی انڈنسٹی ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے اور شہر کے بیٹر علاقوں میں بارش کا سلسلہ تھم بھی چکا ہے تاہم واسا انسامیہ کے مطابق یہ جو بارشی پانی ہے اس کو آئندہ دو گھنٹے میں اگر بارش نہیں ہوتی تو کلیئر کر دیا جائے گا کلیئر کر دیا جائے گا زین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا